بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی وی لوگ یہ ابھی میرے ساتھ میرے ایک بہت پرانے دوست عظمت اللہ خواجہ یہ ان سے میری قطر میں ملاقات ہوئی ہے کافی عرصہ کے بعد تو یہ مجھے آج دو امپورٹنٹ پلیسز کا وزٹ کرائیں گے ایک تو الجنوب سٹیڈیم فارملی اس کو الواقرہ سٹیڈیم بھی کہتے ہیں یہ قطر کا دوسرا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اس کی ہم جنرل وزٹ کریں گے چونکہ اندر جانے کا تو اس کو الاؤ نہیں ہے یہ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں فلی کورڈ جو ہے یہ اسٹیڈیم ہے اور اس کا جو ہے وہ فلی ائر کنڈیشن ہے اور یہ خلیفہ اسٹیڈیم کے بعد یہ دوسرا بڑا اسٹیڈیم ہے قطر کا جو کہ ٹو تھاؤزنٹ ٹونٹی ٹو کا فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ ہوسٹ کرے گا فورٹی تھاؤزنٹ کپسٹی کا یہ اسٹیڈیم ہے اور اس اسٹیڈیم کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک بہت ہی پاپولر اراکی بریٹش آرکیٹیکٹ زہا دید نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے اسٹیڈیم کے بعد ابھی ہم نے جو یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ قطر ہائیوے ہے یہاں سے ہم قطر کا جو ایک پہوٹی امپورٹنڈ بیچ ہے جسے سی لائن بیچ کہتے ہیں اس کی طرف ہم نے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر دیا ہے یہ مین ایریا ہے بیچ کا یہ چونکہ اوپن بیچ ہے جہاں پہ آپ سویمنگ کر سکتے ہیں اور بہت ساری جو واٹر سپورٹس ہیں وہ آپ انجائے کر سکتے ہیں ہم نے زیادہ تار لوگ چونکہ اس کے اندر ڈرائیو نہیں کرتے ہیں ڈیزرٹ کے اندر یہ اس کو جو ہے یہاں پہ گاڑیوں کا زیادہ تار سٹک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو بیچ کو زیادہ رش کو اوائیڈ کیا اور اس کے اندر تھوڑا ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ ڈرائیو کا ایڈونچر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے پہلے ہی آنے سے پہلے ہی جو ہے یہاں پہ اپنا گاڑی کے جو ٹائرز ہیں اس میں سے جو ایئر ہے وہ سیونٹی پرسنٹ اس میں سے کم کر دی تو وہاں پہ ایک شیخ صاحب تھے انہوں نے تو ہمیں ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ کا مجھوڑا دیا تھا کہ صرف ٹین پرسنٹ ایئر ٹائر میں چھوڑیں لیکن یہ کہ تھوڑا ہم نے جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ کے لگ بگ چھوڑا ایئر ٹائر میں اس کی تھوڑا سا مشکلات ہوئی ہے ہمیں بہت دور تک چڑھنے میں جیسے ابھی جو ہے یہ یہاں پہ جا کے جو ہے بہت ٹاپ تک نہیں پہنچ سکے ایک طرف سے ہم تو پھر دوسری طرف سے اوپر جانے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف سے اوپر پہنچ گئے ہم اپنے اس پہ یہ جو بیچ ہے آپ کو یہاں پہ بہت سارے ایڈونچرز دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایڈونچرز کرنے کو ملیں گے اس کا جو سنسیٹ کا جو ایک نظارہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت اس میں آپ کو نظر آئے آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی وارٹر سپورٹس ہیں وہ آپ انجائے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں خود جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کی جو بہت ہی ایک یونیک ہے اس بیچ کا کہ یہاں پہ سی کے ساتھ ہی آپ کو سینڈ ڈومز نظر آتے ہیں یہاں پہ جو ہے ایک دم سے جو ہے آپ کو سی ختم ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ کو ریت کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پیرا گلائڈنگ یہاں پہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرین ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک سمجھ لوگ ایک موٹر ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ خود جو ہے پیرا گلائڈنگ کر سکتے ہیں اگر خود ٹرین نہیں بھی ہے تو یہاں پہ ایک ٹرین بندہ ہوگا وہ جو ہے آپ کو یہاں سے یہاں پر جو ہے اسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیرا گلائڈر ہمارے سامنے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے یہاں پہ آپ فشنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تو چونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا لیکن یہ جو فش ہمیں ملی ہے یہ بیچ پہ ہی پڑی ہوئی تھی پانی جو ہے بعض فش کو باہر جو ہے وہ تکہل بھی لیتا ہے تو یہ آٹھ سے دس کےجی کی ایک فش تھی لیکن یہ بہت ہی رچ یہاں پہ یہ سی کا جو انوارنمنٹ ہے تو یہاں پہ بہت اچھی جو ہے وہ فشنگ کی جا سکتی ہے یہاں پہ ہم نے واپسی کے سفر میں یہ اوپر ایک تھوڑا سا جو مشکل ہماری جو سینڈ ڈومز تھی اس پہ چڑھنے کی کوشش کی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے کہاں تک ہمارا یہ سفر جو ہے وہ جا سکتا ہے یہاں پہ یہ چونکہ کافی تھوڑا سا مشکل تھی یہ سٹیچ تو یہ اوپر تک ہم گئے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہماری گاڑی جو ہے ہمارا ساتھ دیتی ہے جی تو کوشش کرتے ہیں یہاں پہ جا کے ہمارا سٹک ہو گئے ہیں اور یہ ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا مشکل سے ہی ریورس ہوئی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی ریلیز ہو گئی ہے گاڑی تو یہ یہاں سے جو ہے بس اتنے تک ہی ہماری جو ہے وہ کپیسٹری تھی یہاں سے یہ واپسی کا سفر ہے یہ بہت ہی اگر آپ کو قطر کا وزٹ کا موقع ملتا ہے تو یہ آہ بہت ہی ایک زبردست لوکیشن ہوگی آپ کو وزٹ کے لیے اور میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کا جیسے ہی جو ہے ادھر چانس ملے تو آپ ضرور اس کو وزٹ کیجئے بہت شکریہ اللہ